20 نومبر سن 1989 کی صبح ہوئی تو کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ آج ایسا کارنامہ ہونے جا رہا ہے جو امت مسلمہ کے موپر زوردار تماشا ہے جب خانہ کعبہ چودہ دن کے لیے دہشت گردوں کے قبضے میں رہا اور ایک ہزار سے زائد بے گناہ شہید کر دئیے گئے ہوا کچھ یوں کہ نماز فجر کا وقت تھا لوگ جوک در جوک خانہ کعبہ کی طرف تشریف لا رہے تھے ایام حج ابھی گزرے ہوئے فقط 20 دن گزرے تھے اور نئے اسلامی سال کی پہلی صبح تھی لہٰذا مختلف ممالک سے آئے ہوئے حاجیان کرام مسجد الحرام میں تشریف لانے لگے ایک لاح کے قریب نمازیوں کا جمع غفیری کٹھا ہو گیا نماز فجر 55 سالہ امام کعبہ الشیخ محمد السبیل نے ادا کروائی دورانے نماز چار سو کے قریب افراد تابوت میں اسلحہ چھپائے مسجد الحرام میں داخل ہوئے بزرگ حاجیان اکرام جن کا سعودی میں انتقال ہو جاتا ہے ان کی نماز جنازہ تابوت میں لٹا کر مسجد الحرام میں ادا کی جاتی ہے اور پھر جنت البقی میں دفن کیا جاتا ہے شیخ محمد السبیل نماز سے فارغ ہو کر دعا میں مصروف تھے کہ اچانک جہیمان بن محمد بن صیف العطیبی دہشتگرد نے امام کعبہ سے مائک چھینہ اور اعلان کرنے لگا کہ اخوانی فی الاسلام امام مہدی آ چکے ہیں اور قیامت کے آنے کی تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں کیونکہ ظلم و ستم، اسمت دری، ڈاکہ زنی، بدکاری اور دیگر برائیاں حد سے بڑھ چکی ہیں اور حدیث کے مطابق ہر سو سال میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو تجدید ایمان کرتا ہے اور چونکہ آخری وقت میں امام مہدی آئیں گے لہٰذا وقت ہوا چاہتا ہے کہ امام مہدی آ جائیں اور وہ یقینا ہمارے درمیان موجود ہیں العطیبی نے یہ کہہ کر محمد بن عبداللہ القحتانی کو بلایا یہ نام نہاتھ امام مہدی بنا ہوا تھا اور العطیبی کا بہنوئی تھا اس نے مائک پکڑ کر کہا اے مسلمانوں میں امام مہدی ہوں کیونکہ اس روح زمین پر میں ہی وہ شخص ہوں جو حدیث میں امام مہدی کی بتائی ہوئی تمام نشانیوں پر پورا اترتا ہوں میرا نام محمد ہے اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں شمالی عرب سے میرا تعلق ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں ہی موجود ہوں اس موقع پر زیادہ تر لوگ عربی سے نواقف تھے جنہیں کچھ سمجھ نہ آیا اگر ایک لاکھ لوگ اسے امام مہدی مان کر اس کی حمایت کر بیٹھتے تو نیا فتنہ جنم لیتا مسجد الحرام میں افراتفری کا عالم تھا لوگ بدحواس ہو کر دائیں بائیں بھاگنے لگے العتیبی کے بقیہ مسلح افراد نے دروازے بند کر دئیے اور کچھ دہشتگردوں نے اور کچھ دہشتگردوں نے دو سو بانوے فٹ اونچے مسجد کے مینار پر مشین گنے تان لیں جبکہ کچھ لوگوں نے دوسری منزل پر کھڑکیوں میں اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں اس سارے کا ماسٹر مائنڈ جہیمان الاتیبی تھا یہ انیس سو تیس میں نجد میں پیدا ہوا اس کا خاندان بہت باعثر تھا اس کا دادا ابن سعود کے قریب اس ہاتھیوں میں سے تھا یہ شخص گرین مفتی آف سعودی عربیہ شیخ عبدالعزیز بن الباز کا شاگرد تھا شیخ عبدالعزیز بن الباز انیس سو چالیس اور انیس سو پچاس کی دہائی میں سعودی عرب کو جدت پسندی کی راہ پر گامزن کرنے کی شاہی کوششوں کے خلاف تھے اور حکومت وقت پر بہت تنقید کیا کرتے تھے جہیمان الاتیبی نے بھی انہی تقاریر سے متاثر ہو کر شیخ عبدالعزیز بن الباز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار کرنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مغربیت مخلوط محول کا قیام اور ٹیلیویجن کے منفی اثرات کو ختم کرنا تھا الاتیبی کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی جس کے بعد سن 1978 میں سعودی حکومت نے اسے اور اس کے چند ساتھیوں کو حراست میں لے لیا جیل میں اس کی مراقعات محمد بن عبداللہ الکہتانی سے ہوئی جس نے اسے ورغل آیا کہ مجھ پر وہی آتی ہے اور میں ہی امام مہدی ہوں الاتیبی نے متاثر ہو کر اپنی بہن کی شادی اس سے کروا دی اور دونوں جیل میں حکومت کے خلاف مکمل پلاننگ کرتے رہے الاتیبی 18 سال تک سعودی نیشنل گارڈ بھی رہ چکا تھا اسی لئے حکومتی اہلکاروں میں اس کا کافی تعرف تھا اسی تعرف نے خانہ کعبہ کے اندر اسلحہ لے جانے میں اس کی مدد بھی کی تھی چنانچہ الاتیبی نے چار دن بعد آدھے سے زیادہ لوگوں کو بھوک کی وجہ سے نکلنے دیا اس دوران توافع کعبہ اور نماز مکمل طور پر بند تھے سب دہشتگرد تیخانوں مسجد کے منار اور کھڑکیوں میں چھپے ہوئے تھے جو سیکیورٹی اہلکار آتا تھا اسے مار دیتے تھے سعودی وزیر داخلہ پرنس نائف بن عبدالعزیز کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے فوراں بجلی اور نیٹورک کو ختم کر دیا مسجد الحرام کے قریب واقعے تمام ہوتلوں اور گھروں کو خالی کروا دیا اور سعودی اہلکاروں کو حملے کا حکم دیا لیکن تقدس کعبہ اور کم ٹریننگ کی وجہ سے سعودی اہلکار کچھ نہ کر سکے بچوں بڑھوں عورتوں اور بے گناہ مردوں کی زندگی کی حفاظت کرنا اور خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانا ضروری تھا لہٰذا ہر قدم سوچ سمجھ کے رٹھانا تھا مسلسل ناکامی کے بعد سعودی حکومت نے فرانس کی اسپیشل فورس جی آئی جی ان سے مدد طلب کی ایک نامور صحافی جارو سلاف ٹروفی موو نے اس واقعے پر مبنی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ ساتھ مل کر وہ شدد پسندوں کا خاتمہ کر سکیں لیکن چونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے لہٰذا سعودی حکومت نے پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز کی مدد کا مطالبہ کیا ایس ایس جی کمانڈوز نے اس صدا پر لبے کہا اور پچاس کے قریب ایس ایس جی کمانڈوز فوراں سعودی عرب پہنچے اور چودہ دن کے محاصرے کے بعد بالآخر چار دسمبر کو خانہ کعبہ کہ پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز کو سابق جنرل پویز مشرف لیڈ کر رہے تھے لیکن چونکہ اس عظیمشان کارنامے کو جنرل پویز مشرف نے اپنی آب بیتی ان دا لائن آف فائر میں نہ لکھا جس کا مطلب شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جنرل پویز مشرف نے اس مہم میں شرکت نہیں کی تھی وگرنہ اس کو اپنی آب بیتی میں ضرور تحریر فرماتے پاکستانی کمانڈوز نے تیخانوں میں پانی چھوڑ کر الیکٹرک وائٹس پانی میں ڈال دیں تیخانوں میں کرنٹ پھیل گیا اور یوں سب دہشتگرد تیخانوں سے باہر نکلے اور پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز نے ایک انتہائی عظیمشان کارنامہ اپنے نام کروایا اس واقعے میں مسجد کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں ایک ہزار سے زائد بے گناہ افراد شہید ہوئے اس مہم کے دوران محمد بن عبداللہ الکہتانی مارا جا چکا تھا اور جہیمان الوطیبی سمیت ساٹھ سے زیادہ شدت پسندوں کو حراست میں لے لیا گیا جنہیں جنوری انیس سو اسی میں سزائے موت سنا دی گئی اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماء سے مشابرت کے بعد شریعہ قوانین کے اطلاق کا وعدہ کیا جس کے بعد ملک میں مخلوط نظام پر پابندی لگا دی گئی اور ملک میں سابق بادشاہ شاہ فیصل اور اس وقت کے بادشاہ شاہ خالد کی اعتدال پسند پالیسیوں کو ختم کر دیا گیا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ